بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیپٹل ون میں آپ کو خوشاندی کہتے ہیں میں ہم نویز ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو تازہ ترین جو صورتحال ہیں وہ اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں جو ٹاپ سٹوریز ہیں وہ ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو اسلامباد کے سیکٹر فورٹین اور ففٹین میں جو قرآن آدھی ہوئی ہے اس میں بڑے لبل پر کرپشن سامنے آگئی ہے اور ان ان لوگوں کے چن چن کا نام ڈالے گئے ہیں یعنی چیئرمن نیب جو چیئرمن جو ایف بی آر تھے سابق ان کا نام یعنی تمام بڑے اداروں کے اسلامباد میں ان کے نام کیسے نکلتے ہیں اور عام جو عوام ہے کسی کا بھی نام جو ہے وہ اس طرح سامنے نہیں آتا تو ایک تو یہ ہے کہ اس پر کس طریقے سے موہینہ طور پر بڑے لیول پر گیم ہوئی ہے اور ان ججز کے نام بھی آگئے ہیں جو پینامہ کیس کو دیکھ رہے تھے اور وہ ججز جو ٹف ٹائم دے رہے تھے ان کے نام نہیں آئے اس میں جس کی وجہ سے زیادہ گمبیر ہو گیا معاملہ زیادہ آواز اٹھنا شروع ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ اگرم بات کریں اسد عمر جو ہیں واقعی وزیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یکم سبتمبر سے یعنی آج سے چار پانچ دن کے بعد سترہ سال کی جو عمر کی جو طالبہ ہیں یعنی فیمیل سٹوڈنٹ ہیں ان کی ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ بقاعدہ پر گورنٹ شروع کر دے گی اور ویکسین نہ لگوانے والے تیس سبتمبر کے بعد فضائی سفر بھی نہیں کر سکیں گے اور بہت سے سرپرائز جو ہیں وزرز کے بعد ان کو سزائیں بھی دی جا سکیں گے یعنی ہو مختلف درہ کے حربے استعمال کیا رہے ہیں کہ ویکسینیشن کیوں نہیں ہو رہی اس کے ساتھ اب بات کریں تو کل ہماری ایک ٹیم نے سٹوری بھی آپ کے سامنے رکھی گی راولپنڈی کے مدرسے میں ایک مفتی کہلانے والے شخص نے ایک تیرہ بارہ سالت طالبہ کے ساتھ زیادتی کی اور اس میں ملوث جو سہولتکار وہ ایک خاتون بھی تھی اور اس کے بعد آج یہ کہا جا رہا ہے کہ راولپنڈی کے جو مدرسے میں طالبہ سے زیادتی کیس کے جو محتمیم تھے ان کی زمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے اب یہ منظور تو ہوتی ہے زیادت بعد میں گرفتاری ہو گی لیکن یہ صورتحال ہے ہمارے عدالتوں کا کہ ہم جہاں پہ کرائم جو ہے وہ 24 آور ہوتا ہے اور عدالتیں جو ہے وہ انصاف دیتی ہیں اور وہ کیسے انصاف دیتی ہیں پھر وہ آپ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ اس پہ میں الگ سے ویسے سٹوری کروں گا کہ افغانستان سے یوکرائن کے تیارے کو اغوا کیا گیا اور اغوا کرنے کے بعد یعنی ہائی جیک کرنے کے بعد ایران میں جو ہے وہ اس کو لے جایا گیا ابھی تک اس پہ بڑی جو گمبیر طرح کی صورتحال وہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ افغانستان سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر جو صوبہ ہے پنشیر وہاں پر جو ہے صورتحال بھی کافی جو ہے وہ گمبیر ہے طالبان کا وہاں پر ان کے ساتھ لڑائی کا معاملہ ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں کیا صورتحال ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ اسلامی یونیورسٹی سے ہم نے ایک آپ کے سامنے سٹوری رکھی تھی کہ جس میں ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ گارڈ اور کچھ طلبہ نے مل کر جو ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اور پھر اس کو مسلسل اس کو بلیک مل کیا جا رہا تھا اس معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھا گیا کہ لڑکے سے زیادتی ہوئی ہے اس کی ذمہ دار سیکیورٹی ہڈ پر آئید کر دی گئی ہے اب اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ اوورال صورتیال تھی وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی اب میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ جناب جو اس وقت بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا ہے وہ معاملہ کیا سامنے آیا ہے وہ آیا ہے جناب اسلام آباد میں تمام بڑے بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پلارٹس کیسے نکلتے ہیں اور باقی ریسٹ آف دی پبلک ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس میں جو سیکٹر چودہ اور پندرہ یعنی فورٹین اور ففٹین اس کی پلارٹ کی قراندازی کا جو ڈراب سین ہوا ہے ایک تو یہ ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤزنگ آثورٹی کے جو سیکٹر ایف جو چودہ اور پندرہ کے پلارٹس کی قراندازی ہوئی ہے اس میں بندے کون کون سے آپ اسی ایسے اندازہ کریں اس میں جناب ہے ایک تو ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ کے پندرہ سے سولہ ججز ہیں جن کے نام سامنے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں ان کے نام سامنے آتے ہیں چیف جسٹس گلزار اہمن سمید چیف جسٹس عمر اطا بندیال ہیں اس کے ساتھ سردار تارک ہیں جسٹس جو گلزار اہمن پہلے بھی آپ ذکر کیا قاضی امین ہے اسی طرح مظر عالم ہے اجاز الحسن ہے عمر اطا یعنی بندیال ہیں یہ تمام ججز جن کے پلارٹ نکلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس انور زہیر جمالی ہیں ان کی اہلیہ ہیں ان کا بھی نکلتا ہے سپریم کورٹ کے سابق جج امیر حانی ہے پانیما کیس کا فیصلہ تاریر کرنے والے جنہاب جو جج ہیں اجاز افضل خان ان کا نام بھی آتا ہے جسٹس مشیر عالم اور جسٹس منظور احمد ملک جنہاب وہ بھی یہ سامنے آتے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ کا الالبتہ نہیں نام آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو وزریعظم کے دو مشیر ہیں جنہاب ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پھر اس کے ساتھ بیروکریٹس کی ایک لمبی لسٹ ہے تقریب ان کو بیس کے قریب بیروکریٹس بتایا جا رہے ہیں سیکرٹری داخلہ ہیں وفاقی سیکرٹری بھی موجود ہیں اس میں سابق چیئرمن ایف بی آر ہیں سابق چیئرمن این ایچ اے ہیں سابق ڈی جی جو ہیں پاکستان پوسٹ ہیں پھر اس کے بعد ایک لمبی لسٹ عدلیہ کی ہے اب اس سے اندازہ کریجئے کہ یہ جو ہوتی ہے قرآن دادی اگر تو ایسا ہو کہ ٹوٹل لوگ ہی سو ہوں اور سو لوگ صرف اس میں جناب یعنی میمبر ہی صرف ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ہوں اس میں آلہ جو ہے وہ بیورکریسی موجود ہو اور صرف اس میں جناب یہ لوگ ہوں تو سمجھاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو انہی کے درمیان ہی ہوا ہے لیکن اگر آئی فورٹین اور ففٹین کی اگر آپ اوورال کندا قرآن دادی کی آپ بات کریں جس میں اتنے بڑے لیول پر جو ہے کہ قرآن دازی ہوتی ہے اتنے میک میں ہیں یعنی اگر اسلام بات کی ہی بات کریں تو آپ کو بلا ہے فورٹی فور تو دویجن ہے یعنی اسلام بات کی اگر ہم بات کریں تو ایمپلائیمنٹ کی بات کریں تو وہ بھی لاکھوں میں ہیں اور اس کے باوجود صرف ان لوگوں کے نام آنا سامنے جن کو یعنی جو گھوڈ بک پہ ہیں اور اور یہ تو بہت بڑا سوال ہے اور بہت بڑا سکینڈل ہے اب اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو چند صافیوں کے بارے میں بات ہوئی کہ جناب ان کے کہنے پہ سو موٹو لیا گیا اور اس پہ فوراً اس کو چیلنج کر لیا گیا تو یہی صورتی یہاں پہ بھی ہے کیا اس کو چیلنج کیا جائے گا کیا کوئی جج جو ہے وہ اس کیس کا سو موٹو لے گا کہ یہ قرآن دادی کا ذرا فرنزی کو کروائے ہوا کیا یہ یہ پرچییں لکھنے والا کون ہے یہ نکالنے والا کون ہے اور پھر پلاتوں کی ایجیسمنٹ کرنے والا کون ہے کہ یہ پلات کہاں کہاں پہ ایجیس کر کے جناب میسی کیا جا رہا ہے خوش کیا جا رہا ہے جناب باپ کی تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں کیا اور یہ بہت بڑا ججز جو ہیں اس معاملے پہ نہیں کریں گے تو پوری دنیا کے سامنے ہم جو ہے وہ بن جائیں گے یعنی شغل لگے گا کہ جناب ہمارے ہاں تو قرآن دازی بھی اس طرح ہوتی ہے کہ جناب وہ وہاں پر تو قرآن دازی میں بڑے بڑے نام سامنے رکھے جاتے ہیں اور انہی کے نام نکال جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پر ہماری ٹیم کوشش کرے گی کہ آپ کو ایک ایک چیز اس کے بارے میں بتائے کہ یہ کیسے اتنا بڑا گپلا ہوا ہے کون کون لوگ ہیں جناب جو اس میں ملوث ہیں اور وہ کس طرح کسے لوگوں کو خوش کرتے رہے ہیں اور اس سے پہلے اگر اس کا فورنزک ہو جائے تو وہ جو دو تین لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جن جن لوگوں کو ورس اپ کی ہیں اگر وہ چیزیں سامنے آگئی تو یہ ایک دوسرا پیناوہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا یہ چیز بات ہو رہی ہے اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ یہ ججز ہیں سپریم کورڈ کے ہائی کورڈ کے ایف بی آر یعنی یہ وہ ادارے ہیں جو واقعی جن کی ورث ہے جن سے لوگ کام لیتے ہیں تو کیا ہاؤزنگ جو آثورٹی ہے کیا صرف ان کو کام لینے کے لیے یا اپنے نمبر بنانے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کریں گے اور اگر ججز یہاں پہ خموش ہو جاتے ہیں افسوس بات افسوسنا ایک صورتیل یہ ہوگی کہ بائیس کروڑ عوام بھی دیکھنا چاہے گی کہ یار کہ انہی لوگوں کے جو ہے وہ لاکھوں کی تنہوائیں بھی انہی کی ہیں سیکیورٹی بھی انہی کے نام پہ ہیں پینشنز بھی یہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پلارٹ میں نام بھی انہی کی آتا ہے تو پھر غریب لوگوں کو تو پرچی بھی نہیں ڈالنی چاہیے تو یہ اوورال اندازہ ہے کہ آپ اس پر جو ڈیٹیل ہوگی آپ سے شرک کریں گے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلیک کیجئے تاکہ ہر آنے والی جو نئی تازہ ہماری سٹوری ہوتی ہے آپ تک پہنچ سکے اور اپنا کومنٹس ضرور کیجئے تاکہ ہماری ٹیم کی حصلاف ضائع ہو سکے بہت شکریہ